بیٹھے ہیں لیکن کوئی ایسی انہوں نے عرکت نہیں کیے تو کوئی ادھر ایکشن نہیں لیا گیا اور کسی نے ان کے خلاف کوئی نہ لاٹی چارج کیا ہے نہ شیلنگ کیا ہے لیکن وہ جو ہے سٹیج پر آ کر لوگوں کے فیملیز کو لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں ایسے باتیں کرتے تھے جو میں سمجھتا ہوں ایک بلوچ اور بلوچتانی پاکستانی تو کیا ایک انسان کو بھی مناسب نہیں ہے ایک انسان کو بھی سوٹ نہیں کرتے کہ وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر کے اور وہ سٹیج پر آ کر ایسی ایسی باتیں کرے جو سننے کے قابل نہ ہوں پھر وہ جو ہے وہاں کمیشنر ڈیویجن کا ہیڈ ہوتا ہے اس سے بڑا آفیسر ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ کی مشینری یہی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ہمارے ایسی ایس صاحب کے ذریعے ہمارے چیف سیکرٹری سب جو ہے رابطے میں رہے اور یہی کوشش رہی ہے ویسے بھی ایر گورنمنٹ کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے پاکستان کا حب بننے جا رہے گوادر کو بنا لے تاکہ اس کے فوائد بلوچتان پاکستان اور سارے ہمارے خطے کو اس کے فوائد میں لے لیکن اس نے گوادر کے لوگوں کو قیام کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں ایک سیاست تھا پتہ نہیں کیا تھا کہ ہم ان کے مطالبات مانتے گئے پہلے وہ بیالیس مطالبات ہمارے پاس لے آئے پھر وہ بیالیس میں سے بہت سے ہو چکے تھے اور بہت سے جن کی سمریاں تیار تھیں اور وہ دو تیم ڈپارٹمنٹ سے ہو کے ان کو جانا تھا تو اس کے بعد وہ درنا دینے لگے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اتجاج کرنا ہر جمہوری ملک میں ہر شخص کا حق ہوتا ہے لیکن جب اس نے اتجاج سے تجاوز کیا ایک ایسے جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے جو ہے چائنیز جو آپ کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی یا ان کی ان معاملات کو ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے ان کو انہوں نے سٹک کیا ان کا راستہ انہوں نے بند کیا پھر اس کے بعد پی سی اوٹل میں سیاہ جو اتنے بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے جگہ سے ہل نہیں سک رہے تھے وہ جا کے باہر کیا فیغام دیں گے کہ گوادر میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے گوادر میں کون آئے گا پھر سیاہ گوادر میں کون کاروبار کرے گا تو وہ کچھ ایسی ارکتوں پر آگے جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ایک تو ملک کی بدنامی ہو رہی تھی اور اس کو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے کوئٹہ میں وزیر داخلہ بلوچستان زیاہ لانگوز و پریس کانفرنس کر رہی جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا